سچا رنگ عشق دا باقی سب جھوٹے رنگ لیا دل میں نے یار کے رنگ میں دن تیرے مر جانا جینا تیرے سنگ میں تو بھی کبھی ہس کے بول ماہیا ماہ پہ ایسی ویسی کوئی بات ہو نا تو مجھے فون کر دینا میں مراس آپ سے خود ہی بات کر لوں گی اب وہ اگر یہاں واپس آئی گئی ہے تو اسے یہ بات صاف سا بتا دے کہ میرے کمرے میں آنے کی کوئی صورت نہیں ہے امی یہ کیا بات ہوئی اب کل تک تو دونوں باپ بیٹا تلاکی باتیں کر رہے تھے اب میڈم کو منا کر گھر لے کر آ گئے منا کر نہیں لائے وہ میڈم خود آ گئی ہے اوہ تو اس کا مطلب ہے صلا صفائی ہو گئی ہے صلا صفائی کیسی صلا صفائی تونوں کا عجیب سا رشتہ ہے کیسے میہ بیوی ہیں پتہ نہیں آپ جو بھی کہیں امی ہم مات بھئی نرمی کی جگہ کسی کو نیرے سکتے ہیں یہ بات آپ مجھ سے لکھوا کے رکھ لیں نرمین کا فون نرمین کا فون لاؤ مجھے تو میری بات کرو ہلو نرمین بیٹا کہاں ہو تم میں بہت پریشان ہوں تمہاری وجہ سے کہاں خائب ہو گئی ہو مام ام فائن ام اکی آپ بتائیے وہاں سب اکی ہے کہاں اکی ہے بیٹا وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ہم آدمے دوسری شادی کر لی ہیں کیا تمہارتیں دولت اور سٹیٹس کے خاتے کوئی بھی کروا کھومکینے کے لئے تیار ہو جاتی ہو بس یہ اور کے پاس دولت ہو نہیں چاہیے سٹیٹس ہونا چاہیے چاہے وہ لولا لنگڑا بہرہ گونگا اندھا بوڑا ہی کیوں نہ ہو مہیا ہے برمہیا مزاگ کریں یہ مام کیا ہوں کیا آپ کو بیٹا میں تم سے مزاگ کروں گی کیا میں تو تمہیں بہت دینوں سے اطلاع دینا چاہ رہی تھی تمہارا فونی آف جا رہا تھا ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم آج سے کوئی لڑکی کیسے شادی کر سکتی ہے وہ مام کیسے گئی پیٹا دولت میں بہت طاقت ہوتی ہے آدمی میں چاہے سو نقص لیکن اگر جے بھاری ہونا تو لڑکیاں بھاگے چلی آنے اور ایک تم ہو اتنی احمد کھلا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے مجھے اکین ہی نہیں آ رہا ہے مام احمد میری جگہ کیسے دے سکتا ہے کسی اور لڑکی کو ارے احمد لڑکی اگر کھلا میدان چھوڑ کر خود بھاگ نکلو گی تو کیا ہوگا اس کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آئے گی دیکھو نربی ابھی بھی وقت ہو میری بات مانو گھر واپس آ جاؤ میں دونوں باپ بیٹوں کو مندتیں کر کے بنا لوں گی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے نا تو بیٹا اسے بھولا نہیں کہتے یہ کیا بات کر رہی ہے مام میں ہمات کی زندگی میں کسی اور عورت کو برداشت کروں گی آپ ویسی لگتی ہوں میں اور اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو کر لی ہو میں بھی کر لوں گی اور اچھا ہی ہوا کہ کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اب تو میں اور جلدی اسے ڈیوارس لے لوں گی سن رہی ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرزی میری طرف سے بھڑھ میں جاؤ ہاتھ ہوتی ہے کیا ہوا میں کچھ نہیں ہوا ہر بات باتانہ ضروری ہوتی ہے کیا کسی وقت چم بھی رہ جاتے ہیں حضور اچھا ہوا میں اچھا ہاں ملزی ساکھا ہونگ Weg اچھا ہونگ ہوتی ہے ساکھا ہونگ ساکھا ہونگ اسے یہ ساکھا ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے 청بص کی گا ہوتی ہے چکتا ہے یک ہے رسگ کہ اسے ذرا سے بھی عزت دی جائے ارے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہوئی ہو نا کیا تھا دو منٹ بھی گھر میں نہیں بلایا کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دیا وہ تو میں نے صداقت بھائی کا لحاظ کر لیا ورنہ وہ عورتی سے خابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے کیا ارے میں تو کہتی ہوں بیٹا نکال دے نکال دے اپنے دماغ سے یہ احساس کا خیال ارے آپ کو احساس سے ڈائریک بات کرنی تھی ارے کیسے کرتی وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی کون جبھے اپنے شوہر کے گھر اور کونسا گھر یہ تو اور بھی اچھی بات ہے آپ کو اس کے گھر جا کے بات کرنی تھی وہاں تو ممانی بھی نہیں تھی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا پاگل واگل تو نہیں ہو گیا تو ہاں دماغ خراب ہو گیا میرا پاگل ہو گیا ہوں میں آپ اس کو جا کے بتائیں کہ میں اس کا منتظر ہوں اور شادی کروں گا اس سے مجھے معلوم ہے آپ اس کو سمجھائیں گی تو وہ سمجھ جائے گی اور ویسے بھی یہ شادی اس کی زبردستی ہوئی ہے اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں تھی کوئی زبردستی نہیں ہوئی اس کی شادی اس کی پسند اور رضا مندی سے ہوئی ہے بھول گیا وہ تپڑ جو سب کے سامنے اس نے تیرے مو پر مارا تھا ذرا سے بھی غیرہ تیرے تو بھول جاؤ اسے وہ جادہ انتقام کی آگ بہت مل جائیں گی تجھے ارے سن تو کتنا پاگل ہو گیا ہے دیماری خراب ہو گیا ہے اس کا کیسے سمجھاؤں اسے مریم آپ ہوم ورک کر رہی ہیں یس آج آپ کی ٹوٹر نہیں آئے دونٹ یو نو تڑی ہے سنڈی اوہ اچھا تو پھر تو آج آپ کی بچھٹی ہونی چاہیے چلیں یہ بکس بند کریں اور ہم دونوں بیٹھ کے تھیر ساری باتیں کرتے ہیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی میری بک واپس دیں مریم ادھر دیکھیں آپ کیوں مجھ سے اتنی خفا خفا رہتی ہیں کیونکہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی آپ نے اپنی ماما کی جگہ لینے آئی ہیں اور میں اپنی ماما کی جگہ کسی کو نہیں دینے دوں گی میں اپنی ماما سے بہت پیار کرتی ہوں اچھا اور آپ کی ماما آپ سے کتنا پیار کرتی ہے بولیے نا کتنا پیار کرتی ہے آپ کی ماما آپ سے دن میں کتنی بار ان کا فون آتا ہے آپ کو میری ماما مجھ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گی ارے میری جان آپ رو کیوں رہی ہو اچھے بچے روتے نہیں ہیں اور مریم تو بہت بہت اور بچی ہے ہے نا نانو کہتی ہے کہ ماما جلد واپس آئیں گی لیکن دادہ جان کہتے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی تو آپ اللہ میں ایسے دعا کرو نا کہ آپ کی ماما جلدی واپس آ جائے جب میری ماما واپس آ جائیں گی تو آپ کیا کریں گی کیا مطلب آپ میری ماما کی جگہ آئی ہے نا تو جب میری ماما آ جائیں گی تو کیا آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں گی اچھے خیر آپ یہ جوز پیو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے میرا مون نہیں ہے آپ پی کر تو دیکھیں خود با خود مون بن جائے گا مری جے موسیقی کون ہندرہ سکتے ہیں ہاں آ جاؤں بیٹھا میں آپ کا ساتھا وقت نہیں لوں گی مجھے آپ سے صرف تو ہی باتیں کرنی ہے خود بھی تم سے کچھ پوچھنا تھا ایشہ ہوا تم خود ہی آگی ورنہ میں ابھی رزیہ کو بھیج رہا تھا تمہا بلوانے کے لیے کیا میں تم سے پوچھ سکتا کہ یوں رات ورات تم نے اپنا فیصلہ کیسے بدل لیا تم تو یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی نا میں نے آپ سے چو کچھ بھی کہا غصے میں کہا مجھے آپ سے تعلق نہیں چاہیے تو گویا تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم اپنی ساری زندگی مجھے سے بیکا شخص کے ساتھ برپاد کرنا چاہتی ہو ایک بات پوچھو تم سے یہ آلی شان گھر یہ دولت یہ اسٹیٹس کب تک خوش رہ سکو گی ان کے ساتھ کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں اب تم اتنی بھولی نہیں ہو کہ یہ سمجھ نہ سکو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں I don't know why تم عورتیں خود کو اتنا معصوم کیوں پریڈنٹ کرتی ہو جبکہ اندر سے تو اتنی شاتھر ہوتی ہو تم عورتیں دولت اور سٹیٹس کے ہاتھیں کوئی بھی کروا کھوم گینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو بس یہ اور کے پاس دولت ہونے چاہیے سٹیٹس ہونا چاہیے چاہے وہ لولا لنگڑا بہرا گونگا اندھا بوڑا ہی کیوں نہ ہو کچھ بھی ہو لیکن تم عورتوں کی زندگی تو بس آسائشوں سے اور دولت سے شروع ہوتی ہے اور انہی پہ ختم ہو جاتی ذرا سوچو اگر یہ سب آسائشیں ہیں اور یہ دولت نہ ہوتی میرے پاس تو کیا تب بھی تم مجھ جیسے معذور شخص سے شادی کا نکلے تیار ہو جاتی میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ آپ کی دولت نہ آپ کی توجہ تو پھر کیا لینے آئی ہو یہاں پر میں آپ سے کچھ نہیں لینے اچھا نہ دولت میں انٹریسٹ ہے نہ مجھ میں دلچسپی تو پھر کیا کیا بلکل ویسی جیسے آپ نے حامل بھری انکار کھا تو آپ بھی رکھتے تھے تو پھر آپ نے کیوں نہیں انکار کیا ڈیار نے بہت پریشی ڈالا تھا مجھ پر بلکل اسی تنا میری امی نے بھی مجھ پر بہت دباؤ ڈالا تھا اگر اب جب یہ نکا ہوئی گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے ہم نیا بیوی کی تانا نہ سائی اگر اچھے دوستوں کی تانا تو رہ سکتے ہیں میری جیسے بدنزاج انسان سے دوستی کر کے تم صرف اپنے وقت تو پارت کرو کیا اور کچھ نہیں تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو سو بار رہو اگر انہی نمیٹس میں جب میں تمہیں بتا چکا ہوں میری تاوجہ حاصل کرنے کی یا میری ارد کے دمانڈلانے کی تمہیں کوئی سورت نہیں ہے اب تم جا سکتی ہو ہم آپ کے زندگی سے گئے صرف چھ مہینے ہوئے مجھے اور اس نے دوسری شادی بھی کر لی باب بھائی باب ان مردوں کا تو جواب نہیں اس حالت میں بھی رشتے مل جاتے ہیں نہیں اور ایک میں ہوں جو اتنے عرصے سے اکیلی پڑی ہوئی ہوں کوئی حال تک پوچھنے والا نہیں ہے ہمار تلاک دے دیتا تو شاید ہلو ہاں کہاں ہوں روحیل نہیں ویسی بس بور ہو رہی تھی شام کا کیا پلان ہے اوکے ٹھیک ہے نا پھر آب ڈینر پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے با بائی ٹھیک ہے اب بطاؤ کیا کہنے ساتھ تمہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں آج تم نے خاص طور پر ڈینر کا کہا ہے تو کوئی وجہ تو ضرور ہوگی پر نا میں ہی تمہیں کال کرتا ہوں آج پہلی بار تم نے کال کر کے مجھے ملنے کا کہا ہے یقین کرو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا دوحیل میں تم سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی پوچھو تم تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو میری آنکھوں میں گوھر سے دیکھو تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے موسیقی کیلے اب آپ روز مجھے رضیہ کی طرح دودھ دیا کریں گی ہم اچھا اب چلیں آپ جلدی سے اسے پی لیں اور جلدی سے سوچیں صبح سکول بھی تو چاہنا ہے مجھے دودھ نہیں اچھا لگتا یہ تو بہت بری بات ہے ای نو لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا آپ ایک کام کریں آپ اسے پیئے اگر اچھا نہ لگے نا تو مت پیئے گا نہیں مجھے نہیں پینا ایسے پی کر تو دیکھیں اور اچھے بچے زد نہیں کرتے یہ تو بہت مزیق ہے بجیہ نے کبھی مجھے چاکلیٹ مل نہیں دیا اچھا تو پھر میں آپ کو دیلی چاکلیٹ ملتوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں اب آپ جلدی سے سو جائیں صبح سکول بھی جانے آپ کو سٹوریز آتی ہیں ہاں بہت ساری آپ مجھے سنائیں گی اچھا کونسی سٹوری سننی ہے سنڈریلا والی ٹھیک ہے پہلے آپ اسے کبھیلیٹ کریں پھر اس کے بات میں آپ کو سٹوریز سناؤں گی ٹھیک ہے جلدی سے پیئے جادو تامی اس نے مشبر کر دیا ہے ہر جگہاں احساس ہی احساس نسر آتی ہے بھر جبور مانی آگے بھر مانی آگے بھر مانی آگے بھر مانی آگے یا اللہ تھوڑی سی نائمی پیدا کر دے تاکہ میری لیے اس گھر میں رہنا آسان مچھا کھوڑی آپ مکس چائے بنا رہی ہیں جی میں مکس چائے بنا رہی ہوں اور وہ بھی الائی چیوالی مگر یہاں تو کسی کو بھی مکس چائے پینے کی عادت نہیں چھوٹے صاحب اور بڑے صاحب تو ٹی بیک والی چائے پینے پسند کرتے ہیں باتہ نہیں یہ لو ٹی بیک والی چائے کیسے پی لیتے ہیں مجھے تو بلکل اچھی نہیں لگتی بہت بسائی کا چاہ ہے وہ لیکن ان لوگوں کو اسی چائے پینے کی عادت ہے یہ والی چائے کبھی نہیں پییں گے چلو کوئی بات نہیں آج دیکھتی ہوں اگر انہیں اچھی نہیں لگی تو کل سے تم وہی چائے بنانا جو وہ لوگ پیتے ہیں جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مردن ماشاء اللہ آج تو ہماری مریم دودھ پی رہی احساس بیٹا ایک دن میں کیا جادو کر دیا تم نے ہماری گھوڑی دودھ پینے لگی دیکھا بابی آپ نے یہ تو دودھ کے نام پہ گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی بہت چور کرتی تھی دادا جان آنٹی بہت مزے کا چوکلیٹ ملک بنا دی ہے رزیہ کو تو ایسا بنانا ہی نہیں آتا آنٹی نے مجھ سے پرومیس کیا ہے کہ وہ روز مجھے ایسا چوکلیٹ ملک بنا کر دیا کریں گی ہے نا آنٹی ہاں کیوں نہیں لیکن بیٹا چوکلیٹ ملک روز روز بھینا اچھی بات نہیں ہے دانت خراب آجاتے ہیں آنٹی کو کیا بتا آنٹی آپ بے فکر رہے ہیں اچھی کالیٹی کی چوکلیٹ سیہت کو نقصان نہیں دیتی اچھا اچھی چوکلیٹ کبھی دیکھی بھی ہیں تو میں کیا بتا اچھی چوکلیٹ کونسی ہوتی اور بری کونسی احساس بیٹی بھئی مجھے آفیس سے دیر ہو جائے گی ابھی تیاری بھی کرنی ہے تم جدی سے مجھے چائے بنا کر دیتا مجھے انکل انکل ارے بیٹا تو مجھے انکل کیوں کہہ رہی ہے سوسر ہوں میں تمہارا اور سوسر تو باپ کی طرح ہوتا ہے اس لیے تو مجھے ڈیٹ کہا کرو کیا ڈیٹ ارے یہ بھائی صاحب کی چائے کیسے بنائی تمہیں رہنے دو یہ رضیہ کو کہو بھائی صاحب کے لیے سیپرٹ چائے بنا کر لائے بھائی صاحب تو سیپرٹ چائے پیتے ہیں آہے نہیں بھابی اگر میری بہو نے دودھ پتی چائے بنا لی ہے تو میں یہی پی لوں گا ٹھیک ہے مگر بھائی صاحب آپ آرے رہنے دے بھابی بھائی روز ایک طرح کی چائے پی بھی کر بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے اچھا ہے چینج بھی ہونا چاہیے کیوں احساس بیٹی احساس بیٹی بہت اچھی چائے بنایی تم نے یہ چائے پی کر تو مجھے میری ماں یاد آگئے میری اممہ مرہومہ بھی اسی طرح دودھ پتی چائے بنایا کرتی تھی کھڑک مچے تھا آٹی آپ کی چائے لیکال دو رہنے دو مجھے آٹی برانے چائے آرے بھابی بہت مزیدار چائے بنائی جی بھائی صاحب آپ پیچے جیتی رہو جیتی رہو احساس واہ صاحب جی کچھ اور چاہیے آپ کو نہیں نہیں بس رزیا بہت اچھے کے بعد تم نے اتنا مزی کنڈا بنایا اور چاہے بھی بہت اچھی بنائی ایندہ مجھے اسی چاہے دینا لیکن صاحب جی آج میں نے کچھ نہیں بنایا سب کچھ دولھن بیگم نے بنایا ناشتہ کر لیا آپ نے آ لے جاؤ اور یہ دولھن بیگم دولھن بیگم کیا تھا اس کا نام لے کے بلایا کر اسے جی اچھا آج تو ناشتے کا مزا ہی آگیا امی اتنا زبدست ناشتہ تو میں نے ہش تک نہیں کیا فرنچ ٹوست سپائسی اوملیٹ واہ امی اور جوس بس کر دو بہت سلنی میں نے اس کی تعریف ہے اب یہاں آکر تم نے قصیدے پڑھنے شروع کر دی چھپو جاؤب تو امی جان آپ کو گھستہ کس بات پر ہے تم نے دیکھی اس لڑکی کی چالا کیا کہ ایسی اپنے ہاتھوں سے کھانے بنا بنا کر ان بیوکوفوں کے دل جیتنا چاہ رہی ہے اور بھائی ساب کو دیکھو ہر نیوالے پر تعریف ہر نیوالے پر تعریف حد ہوتی ہے بیوکوفی کی تو مانو نہ مانو مجھے تو پکا یقین ہے اس لڑکی نے بھائی ساب پر جادو کر دیا جادو تو امی اس نے مشبر کر دیا ہے ہر جگہاں احساسی احساس نظر آتی ہے اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی ارے خوش میں ہے دماغ ٹھیک ہے تمہارا اگر کسی نے یہ بات سن لی نا تو یہاں سے چلتا کریں گے ہمیں بیوکوف نہیں کا تمہارے لیے خوبصورت لڑکی کی کمی ہے کیا کمی کمی تو نہیں ہے ارے پاگل انسان لڑکی کی صرف خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی اس کا سٹائل دیکھا جاتا اس کے کلاس دیکھی جاتی ہے اور یہ جو غریب گھر کی لڑکی ہوتی ہیں صرف اچھے کپڑے پہنے سے انہیں کلاس نہیں آتی سٹائل نہیں آتا یہ تو پیچاری بیوکوف اچھے کھانے بنا بنا کر دل جیتنا چاری ہے بس تو میری بیاری امی چراپت کی دیوی تو گھر سے نکال دے اچھا تم مجھے مشورے دھو گے ماں ہوں تمہاری اچھی طرح جان کیوں مجھے کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہزاروں پلین چل رہے ہیں میرے دماغ میں لیکن کیا کروں کچھ کر ہی نہیں سکتی کمبخت نرمی نے اس قابل چھوڑا کہاں ہے میں نے تو سوچا تھا اس گھر کی مالکن بن کر راج کروں گی لیکن مجھے تو لگ رہا ہے میرے سارے پلین دھرے کے دھرے رہ جائیں گے سوچا کیا تھا ہوا کیا ہے پتہ نہیں امی کتنے مہینوں سے سنو نے مجھ سے بات نہیں کی اب تو پیسے بھی ڈریکٹلی اپنی بہن کے اکاؤن میں بھیجتا ہے کتنے مہینے سے فون نہیں کیا تمہا تین مہینے سے کیا تین مہینے سے اس نے تمہیں فون نہیں کیا اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو واہ ربا واہ تمہیں میں نے کتنے شوہر کو قابل میں کرنے کے طریقے بتایا تھے لیکن مجھال ہے جو کسی پہ بھی تم نے عمل کیا اگر وہ فون نہیں کر رہا ہے تو تم خود کر لو اسے فون بھئی نہیں امیب مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مائنڈ ہی نہ کر جائے کیوں برا مانے گا وہ بیوی ہو تم اس کی اور ایک ایک پل کی خبر رکھنا چاہیے تمہیں اور اپنا خرچہ پانی بھی اس سے الگ سے منگایا کرو اور ایک بات سنو ربا اس شفق کو جل جل اس گھر سے رخصت کرو پورے ٹبر سمیت قبضہ جمعا کے بیٹھ گئی ہے وہ یہاں نہیں آہستہ بولے اگر کسی نے سن لی آنا تو ہوں آہستہ بولو سنتے ہیں تو سنیں میری جوتی سا کرز نہیں ہے اور ہاں سنو یہ تمہارے لیے خرچے کی کچھ پیسے لائیں تم اپنے پر خرچ کرنا اپنی بیمار ساس پہ نا ایک دیلا بھی تم نے خرچ کیا نا تو دیکھنا رسوان کو تو تمہاری بلکل بھی پرواہ نہیں ہے مفت کی ملازمہ بنا کے رکھاو ہے تمہیں پہلے بھی یہ بات کر چکیے میں اور ابھی بھی کر رہی ہوں کہ ان سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہماری معاشرے میں بہت اونچی حیثیت ہو گئی ہے مراد صاحب سے ہماری رشتداری ہو گئی ہے تو ان سے ڈڑنے اور دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روب ڈال کے رہا کرو تو دبخل سمجھ میں آ جائے گا لوگ کے اسلام علیکم نانو والیکم اسلام کیسی ہے میری گڑیا میں ٹھیک ہوں آج اسکول میں بہت مزایا اچھا گڑ آنٹی کہاں ہے کون آنٹی میری سٹیپ مدر ہلو آنٹی ہلو مریم کیسی ہے آپ میں بہت اچھے سنویسٹ بنایا تھے اچھا میری فرینڈ نے بھی کھا تھے آپ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں کیا آپ روز مجھے ایسے کھانے بنا کر دیں گی بلکہ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں بنا کر دیں گی اچھا اب آپ چل کے جلدی سے شعال لیجیے پھر اس کے بعد ہم کھانا کھیں گے اور ہاں پھر ہم دھر ساری باتیں کریں گے اور آپ مجھے سٹوریز بڑھ سن آئیں گی کلرلی سٹوری بہت اچھی تھی پک کباب چلے آنٹی رو باپ کی ماں کچھ زیادہ ہی نہیں چکر لگا رہی ہے آج کل جب بھی آتی ہے بیٹی کولٹی سٹی پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے آپ کے مرنے کی دعائیں کر رہی تھیں رو باپ کی ماں بہت تیر سو چھالاک عورت ہے وہ تو میں نے پہلے دن ہی اندازہ لگا لیا تھا لیکن شکر ہے اللہ کا میری بہو اپنی ماں پر نہیں گئی ہے وہ تو بڑی خدمت گزار ہے تم تم ملا وجہ اسے بدگمان مت ہو آجے میں ہمیشہ تمہیں کہتی ہوں تم پیار اور اتفاق کے ساتھ رہا کروں رہنے دیں امی یہ جھوٹ اور دکھاوے کی محبت سے نا مجھے سخت نفرت ہے میں جیسی اندر سے ہوں نا ویسی ہی باہر سے ہوں مجھے لوگوں کے سامنے نیک پروین بننے کا کوئی شوق نہیں ہے آجے اپنا دن ساپ کر لو اس کی طرح سے وہ بہت ہی اچھی بچی ہے کیا جادو کر دی ہیں امی اس نے جو ہر وقت آپ اس کا گنگاتی رہتی ہے اس نے میری اپنی چگی خلاس سے زیادہ میری خدمت کی ہے میں تو ساری زندگی اس کے لئے دعایں مانگتے رہوں گی یا اللہ تو رزوان کے دل میں اس ماشروم بچی کی محبت پیدا کر دے ہائے امی آپ پہ تو سخت جادو کر دیا اس لڑکی میں اتنی پریشان تو آپ کبھی میرے لیے نہیں ہوئی جتنا اس پرائی لڑکی کے لیے ہو رہی ہیں اور رہی بات رزوان کی تو اسے رباب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے نہ کبھی ہوگی اس کے لیے اس کی پہلی بینی نہیں سکتے چاہتے ہیں اللہ 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 مجھے معاف کر دینا مریم بٹا کیا کر رہی ہو گیم کھیل رہی ہو نانو میری جان ہر وقت گیم کھیلتی رہتی ہو کبھی نانو کے باس پی آچایا کرو گیم کھیلنے کے بعد انڈی کے ساتھ کرکٹ کھیلوں گی آپ بھی آجیں یہ گلان میں ادھر آ تم اس کے ساتھ کھیلو گی ہاں بٹا میں نے تمہیں منع کیا اس کے ساتھ کھیلنے سے وہ تمہاری سوتیلی ماما ہے اچھی نہیں ہے نہیں نانو وہ بہت اچھی ہے جیسے آپ کہہ رہی تھی وہ بلکل بیسی نہیں ہے میری جان وہ تمہارے ساتھ اچھی بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے وہ بلکل بی اچھی نہیں ہے what تم ابھی بچی ہو تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئے گی تم بھی اپنے دادا ابو کی طرح نا اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کھا گھا کر اس کی مورید بن گئی ہو وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے اسی نے تمہاری ماما کو اس گھر سے نکلوایا ہے یہ نہیں جاتی کہ تمہاری ماما یہاں آئے نہیں نانو وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے مجھے فون بھی نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ ابو مجھ سے پیار بھی نہیں کرتی میری جان یہ بات تم سے کس نے کی ہے ایسی بات نہیں ہے بیٹا وہ ابھی بھی تم سے بہت پیار کرتی ہے یہ جو تمہاری سوتیلی ماں ہے نا یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں یہاں آئے انہوں نے تمہارے بابا کو کہہ کر تمہاری ماں کو اس گھر سے نکلوایا ہے مجھے فون گر نہیں کرتی مجھے اپنے پاس میں نہیں بلا لیتی بیٹا فون کرتی ہے کس نے کہا تمہیں فون نہیں کرتی یہ جو تمہارے دادا ابو ہے نا یہ نہیں چاہتے تمہاری ماں تم سے بات کریں کیوں اس لیے کہ تمہارے دادا ابو نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں یہاں ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہلی آنٹی ہے نا یہی اس گھر میں رہے بیٹا یہ جو میری باتیں تم سے کی ہیں نا تم نے کسی کو نہیں بتا دی اگر تم نے بتا دیا نا تو جیسے انہوں نے تمہاری ماں کو اس گھر سے نکالا ہے نا مجھے بھی نکال دیں گے پھر میں کہاں جاؤں گے اور تمہارے بیلی رہ جاؤ گے اپنی سوٹے لی ماں کے ساتھ ایٹھنگ جب ایک لڑکا کسی لڑکی کو رنگ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے رپوس کر رہا ہے will you marry me نرمی کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ لکھا ہے اچھا چلے ہم لیٹ ہو گیا ہے چلتے ہیں اتنی جلدی کیا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے تمہیں کچھ دینا اچھا کیا کیا ت میں رہا ہاں رہا ہوں شکریہ 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 جب ایک لڑکا کسی لڑکی کو رنگ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے پرپوس کرنا ملیو مری می نرمی کیسی ہو احساس ہلو احساس کیا ہو آپ تو اس لڑکی کو لے کر آئے تھے کہ یہ محمد کا اور مریم کا خیال رکھے گی لیکن یہ تو کیچن کیوں کر رہ گئی ہے مجھے نہیں لگتا یہ حماد کا کیا مریم کا خیال رکھے گی